بسم نیرمالنگ مسٹرہ علیکم شروع شروع میں مجھے بلینی بنانے بلکل بھی نہیں آتی تھی سب کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ میں جذبہ ہو شوق ہو اور اس بات کی پرواہ کیے وغیر کی چیز اچھی بنے گی یا بری بنے گی اگر آپ لگاتر مستقل مجازی کے ساتھ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں میں آپ بہترین ہمشے بن سکتے ہیں اور اپنی خاندان اور خاص طور پر اپنے شور کا دل جید سکتے ہیں تو آج آپ سے پرفیکٹ بریانی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ویڈیو کو انڈ تک دیکھا بینے اسکیپ کی تو سب سے پہلے ہم کرنچی کرسپی پیاس کو فرائے کریں گے اس کے لئے یہاں پر ہم نے چار سو گرام پیاس جی جس کو ہم نے سلیس کر کر لیا اس کے اوپر ہم شامل کر دیں گے ایک چمچ بھڑ کر نمک کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بریانی بہت مزیدار اور چٹ پٹی چٹ کھارے دار اور کھلی کھلی بنے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے تو چلیں پھر پیاس کو فرائے کر لیتے ہیں تو اویل کو اچھترین قسم نے گرم کر لیتے ہیں سارے پیاس میں شامل کر دیں گے اب اس کو اتنا فرائے کریں کہ جب اچ طریقے سے لائٹ گولن اور براؤن نہ ہونے لگے پیاس ہمارے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ گولن ہو چکے ہیں ہم بند کر دیں گے اور اس کو پیاس کو اس کا ایکسس ایوہmmے نکال دیں گے تو جی وراؤنها فرائے کر دیں گے اس طریقے سے اس کو پریس ہے تاکہ اس میں اب جو بھی ایکسٹر ہے اویل ہو وہ گھتا Eagle پち Kashم نے نکال نکل جائے اب اس کو پیس کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے awesome tissue a personnesAAAA اس سے принچ پیاسq بھنیں گے ا likے اس کو اچھے طریقے سے پھلا دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے ٹھنڈے ہو جائیں یہاں پہ ہم نے 100 ml دودھ لیا ہے اس میں شامل کر دیں گے سافران ایک چھوٹا چمچ جیسے ایروکائٹ کے مطابس میں اٹ کی چیگہ اچھ طریقی سے اس کو امس کر کے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے تو یہاں پہ ہم مزیدار سب پیرانی مسائلہ ریڈی کر لیتے ہیں دالچینی کے ٹکڑے میں شامل کر دیں گے پین میں اور بیڑی لائچ شامل کر دیں گے تین ہے دیت یہاں پہ ہری لائچ شامل کر دیں گے Parent rất treffenquila اور ہیں میں شامل کر دیں گے چھوٹا چمچزیرہ شامل کر دیں گے دو بالے چمچ اور شامل کر دیں گے دھنیا صاحب کو shops میکشمی لائل شامل کر دیں گے سکھی اور شامل کر دیں گے لاؤں گیوں groundbreakingپستر چید سمائٹ کر دیں تینے ام سابق ماسلوں کو ملش ترنیگے روست کر لیں گے میڈی ملو فریم پر تا فکر اس میں سے اچھی سی خوشبوا آنے لگے جب اچھی طریقے سے یہ روست ہونے لگے ایک سی دو منٹ کے لئے اس میں ہم شامل کر دیں گے جاویتری کا تھوڑا سا ٹکڑا اب اس کو ہم تھنڈا کر کے اس کا ہم مسالہ کا پاؤڈر بنا لیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے ہم نے گرینڈ کر لیا تھا مسالوں کو اور یہاں پر ہم نے چکن لی ہے کڑائی کٹ ایک کلور اس میں شامل کر دیں گے یہ مسالہ جو کہ ابھی ہم نے بنایا تھا تو یہاں پر ہم ایک سی دو بڑے چمچ بھر کر مسالے کا سمیٹ کر دیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے لیسن جس کو ہم نے چپ کر لیا تھا دو بڑے چمچ اور اس میں ہم شامل کر دیں گے اردرک جس کو ہم نے چپ کر لیا تھا فائنڈ دو بڑے چمچ ہری میر شامل کر دیں گے کوٹی ہوئی اور اس میں شامل کر دیں گے دھنیا کا پاؤڈر اور تھوڑی سی ہل شامل کر دیں گے پر اس میں شامل کر دیں گے بھنا خوٹا ہوا زیرہ ایک چھوٹا چمار جس میں شامل کر دیں کشمی لال میں دو بڑے چمار یا زیکر کے مطابق یہاں پر پیاس اس میں ہم شامل کر دیں آدھے جو کہ ہماری بہتی کرنچی بنی آپ آوازیں سن سکتے ہیں کتنی یہ ہے ہماری کرسپی بنی پیاس آدھے پیاس کو اس میں ایڈ کر دیں آدھے ہم بچا کے رکھیں گے جب اس کے ہم لیئر لگائیں گے تب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چاہو لمر اب اس میں شامل کر دیں گے آدھے کلو دہی جس کو اس میں پھینٹی لیا تھا اور اس میں نمک شامل کر دیں گے ایک وارڈنگ ڈو ٹیسٹ ہرہ دنی شامل کر دیں گے چوب کیا ہوا تو یہاں پر ہم آدھی مٹھی شامل کر دیں ہرہ دنیا جس کو ہم نے اچھی طریقے سے دھول گیا تھا سب کو اس طریقے سے مس کر لیں گے تاکہ ساری مسالے ساری چیزیں اچھی طریقے سے چکن میں مکس ہو جائے جس میں شامل کر دیں گے تیل جس میں ہم نے پیاس کو فرائد کیا تھا سب کو اس طریقے سے مش کر لیں گے چکن کو م Sag Galop出来 آدھے گھنٹے کی آپ اس کو پولی آج رات بھی رکھ سکتے ہیں رکھیں گے اس کس سائٹ پر ایک دیکچگے میں شامل کر دیں گے آئل جس میں ہم نے پیاس کو فرائد کیا تھا وہی آئل ہم استعمال کر دیں گے چکن apare کو اس میں ایڈ کر دیں گے جو کہ جکن کو ملند ہونے کا صور پر رکھ دیا تھا اب چکن کو اس طریقے سے بھونیں گے دو سے تیری منٹ کے لیے میڈیوم ہائر فلیم پر تاکہ اس میں اچھی سی خوشب ہونے لگی اور مزیدار سا زائقہ بھینے بھوننے سے مزیدار سا زائقہ ہوتا ہے اچھے طریقے اس کو ہم نے بھون لیا اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیوم لگا کر پکائیں گے تاکہ چکن نچے طریقے سے ہماری گل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد چکن نچے طریقے سے بن چکی اور گل چکی ہے اب اس میں شامل کر دیں گے جولین کٹ ادھرک کے سلائز اس طریقے سے اور اس میں تھوڑا سا حیرہ دینے شامل کر دیں گے اور اس کی ہم فلیم بند کر دیں گے تو یہ ہماری مزیدار سی چکن کڑائی ریڈی ہو گئی ہے اس کو رکھیں گے سائٹ پر تو چلیں پھر چاولوں کو بال کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پانی کو گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا اس میں ہمیں Würم کر دیں گے ایک سے دو بڑے چرمچ اور اس میں شامل کر دیں گےلے اویل امبر پچاس امیل اویل بڑی شامل کر دیں گے ہمیں جیرہ اور لونگ اور حری میں شامل کر دیں گے تو ہر این۸ کو ہم نے دو عدد کر لیا بیچ سے اس طریقے سے گھر دیا اس پر لیمون شامل کر دیں گے آدھا لیمون نچھوڑ کرد کر دیں گے اس سے ہمارہ چاول چاول جوئے بہت ہی کھلے کیورہ مزیدگی بنیں گے اگر آپ کے پاس لیمون اویلیبل نہ ہو تو اس میں آپ سرکہ بیٹھ کر سکتے ہیں اس میں ابھی چاول ہمارے کھلے کھلے بنیں گے اب اس میں شامل کر دیں گے ہر آدنی جس کو ہم نے چوک کر لیا تھا اور اس میں شامل کر دیں گے باسمتی رہے اس کو اچھا طریقے سے ہم نے بیگوکے رکھ دیا تھا دھوکر ایک کلو ہمارے چاول ہیں تو اچھا طریقے سے چاول کو ہم فوائل کر لیں گے جب تک کہ 90% اچھا طریقے سے چاول ہم آج پک جائیں تو چاول کو اچھا طریقے سے ہم چھان لیں گے چھنین کی مطفد سے دیکھیں اس طریقے سے اور اس کی ہم لیئر لگانے لگیں گے چاول کی تو جو چکن ہم نے پہلے پکا کے رکھی تھی اس میں لیئر لگا دی تھی بڑی دکچی میں چاولوں کی لیئر لگا دیں گے اس طریقے سے چاول کی طریقے سے لیئر لگانے کی باس کے اوپر ہم جو نہ اس طریقے سے شدک دیں گے تلے ہوئے پیاس تھوڑا ساہرہ دنیا اس طریقے سے چھڑک دیں گے اور تھوڑا سا بریانی مسالہ اس طریقے سے چھڑک دیں گے ایک سے دو بڑے چمرچ اور یہاں پر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں فوٹ کلر یہاں پر ہم زردی کا استعمال کر رہے ہیں کلر تو فوٹ کلر ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم جو ہے نا سافران کا دودھ اس میں ایٹ کر دیں اس سے فلیور بہت ہی زبردست آئے گا اور اس میں آپ کے بڑا کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہمیں ڈھک لگا کر اس طریقے سے دھمپر رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے لو فلیم پر تو دس سے پندرہ منٹ کے باس کوشتری سے ہم چیک کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہمارے کھلی کھلی اور بہت ہی مزیدار سی بریانی بن کے ریڈی ہو چکی اس کے ہم فلیم بند کر دیں گے تو یہ ریڈی سف ہونے کے لئے تو چلیں پھر اس کو ہم سرف کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی بریانی ریڈی ہو چکی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بریانی کی ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک زر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیر رکھی کا اور اس مزیدار سی ریسپی کو زر شرک کیجئے گا فیملی فرینڈ کے ساتھ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں انڈا دم بریانی کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ریسپی ہے لیکن کھانے میں بہت ہی ریسٹی ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گے ہمیشہ کی طرح اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک زرور کر دیجئے گا جنل پر نہیں ہوئیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو آئیے مزیدار سی ریسپی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چاول کو بھائل کر دیں گے اس کے لئے چار چھوٹی الائچی لیے چار لونگ کی لیے جاویتی لیے آدھا تین بادیاں کے پھول لیے ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا ہم نے لیے دو بڑی الائچی لیے دالچینی لیے جیرہ لیے ایک بڑا چمچ تیز پتہ لیے تین حدد ہم نے اور یہ ساری چیز گرم مسئل ہے ہم اوبلتے پانی میں شامل کر دیں گے پوری ہم نے پانی کو گرم کر لیا چاولوں کے لیے اب اس میں ہم نمک شامل کر دیں گے ایک سے دو چمچ نمک کے اب اس میں ہم لی Mangtaa جوش شامل کر دیں گے لیمن کا جوش اس لیے ہم شامل کر دیں گے جو ہمارے چاولیں وہ کھلے کھلے بنیں اور اوچھے بنیں اوائل شامل کر دیں گے ایک بڑا چمچ چاولوں کو ہم نے آدھر گھنٹے کے لیے پہلے بڑیو کے رکھ دیا تھا چاول ہمارے سیلا باسمات یہ دو کلو چاول ہم شامل کر دیں گے اُبلتے پانی میں اور پھر ان سب کو مچھی طریقے سے مکس کر دیں گے سارے چاول ہم نے پانی میں ایڈ کر دی ہیں چاول کو ہم اتنا پکانا ہے جب تک اچھی طریقے سے چاول ہمارا 90% پک نہ ہو جائے پکنا جائے پھر ہم چاول کو اچھی طریقے سے چھان لیں گے یہاں پر ہم نے آٹھ بائلڈ ایکس لیے ہیں انڈے کو ہم اچھی طریقے سے سائیڈوں سے کٹ لگا دیں گے اُNDO کو اچھی طریقے سے کٹ لگانے کے بعد ہم لال مچ سامل کر دیں گے زردے کا کلر، ایک چھوٹا چامچ دنیا کا پاورڈر شامل کر دیں گے ایک چھوٹا چمچ کالی مچ کا پاورڈر شامل کر دیں گے ایک چھوٹا چمچ ان سب کو مچھی طریقے سے مست کر دیں گے اور فرائے کریں گے ایک پین میں ایک پین میں ہم شامل کر دیں گے دو بڑے چمچ اوائل کے انڈو کو ہم میڈیم فلم بل فرائے کریں گے تاکہ سارا مسالہ انڈو میں آجائے انڈے ہماری کرسپی اور چٹ پٹینڈے بنیں اور بہت زبردست انڈو کا ٹیکسٹر آئے گا تو انڈو کو ہم نے چی طریقے سے فرائے کر لیا تھا رکھیں گے سارا پر باز میں کو یوز کریں گے ایک بڑی دیکچی میں اول شامل کر دیں گے ایک کپ دو بڑی سائز کا ہم نے پیاس لیا تھا جس کو ہم نے سلائس کٹ کے اس میں شامل کر دیا تھا پیاس کو اتنا فرائے کرنا ہے جب تک اچھی طریقے سے ہماری کوڑڈر براؤن کرسپی نہ ہو دیں آدھی پیاس کو ہم پلیٹ میں نکال دیں گے یہ ہم بعد میں یوز کریں گے جب ہم لیئرز لگائیں گے چاولوں کی اب اس میں ہم شامل کر دیں گے ادھرک لیسن کٹا ہوا یہ دو بڑے چمچ ان کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اسٹر کریں گے ایک منٹ کے لیے سابت گرم مسالہ اس میں شامل کر دیں گے ڈالچینی جاویتری اور بادیاں کے پول دو بڑے چمچ اس میں پانی ہم نے شامل کر دیا اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے چار میڈیم سائز کی چپ کر دیا تھا ہر ملت چامل کر دیں گے چار میڈیم سائز کی جس کو ہم نے چاپ کر دیا رف لی یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ان سب کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ سارے چمچ اس نے جو ہماری نرم ہو جائے اور سوفٹ بن جائے نمک اس لیے شامل کر رہے ہیں تاکہ جو بھی ہماری چمچ اس میں ہم کشمیری لال ملت شامل کر دیں گے آدھا بڑا چمچ دنیا کا پوٹو شامل کر دیں گے لال ملت شامل کر دیں گے جہو تیسٹ اور گرم مسئلہ شامل کردیں گے چھوٹا چمچ کالی متر شامل کردیں گے چھوٹا چمچ اcaust ان demand شامل کردیں گے اور ٹو مینٹ کے لیے毕 مینپ نکر آف میں فرعدل Fairy onion شامل کردیں گے اس میں 10 cup اچھی طریقے میں اس میں تم tenemos個 پکاے گے اسے اور ٹیماتر کو پکے گے ایک منٹ کیلے کے بعد اسمیں 활동 کردیں گے آپ جب جس کو ہم نے اچھے طریقے سے پہنٹ لیا تھا اس کو ہم پکائیں گے دو اس کے بعد آلو شامل کر دیں گے جن کو ہم نے فرائے کر لیا تھا کرسپی فرائے یہ سارے چیزیں ہم اس میں اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اب اس میں ہم ہارا دنی شامل کر دیں گے چوکیا ہوا ان کو بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے تھوڑا سا بھونیں گے اس کے بعد اس میں سے آدھا مکسٹر ہم نکال دیں گے بریانی مسالہ آپ کم یا زیادہ قونٹیٹی میں گریبی نکال سکتے ہیں جتنے آپ لیئرز لگانا چاہیں پکے ہوئے چاول کہ ہمارے بہت خلے بنے ب pretend 빵 بنے तو گریبی گیا چاول ان میں جب آیا سکتے ہیں اس کے بعد سامل دیں گے پھر دوبارہ گریبی کی اس طریقے سے لیئی لگاتی جائیں گے اس کے بعد پھر ہم جو ہمارے بچے ہوئے چاول ہیں آلو شامل کر دیں پھر انڈو شامل کر دیں گے اس دندھ میں شامل کر دیں گے ایک سالِ bond کا找 باہت فرائم کر گیا ہو سامل سی mist Lazk اس پر مزیدار برینی برینی سے پھر ایک جز لیمون سامل کر دیں لیمون حیرات دنیا چھڑک دیں وردہ پھر مزیدار برینی سے پھرے پھر ایک مزیدار سی برینی ایک برینی اور شوٹ چمال کردیں لیمون جوٹ چھوٹ چٹ پڑے بنے اس پھر برینی نے اور شکل چھوٹ چھوٹ پڑے بنے تو یہ دیکھیں واو بہت ہی زبادت سے ہماری بیڑھانی بنی ہے یمی بنی آپ ضرور ریسٹ ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا تو یہ ہماری مزیدار سے ایک بیڑھانی آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے اور میری فیملی کو دعا میاں ضرور کیجئے گا تو فرمنٹ ایک زبادت سے ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں دیدئے اجازت اللہ حافظ با بای